رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد نعم ثم يتخذون المطابق فی العلالی علا ظہور السطوح ہاں پھر وہ لوگ مطبخ بنائیں گے بالا خانے میں اوپر والے حصے میں علیتن کی جمع علالی علیتن اس کی جمع علالی اس کے معنی بالا خانہ اوپر کا حصہ علا ظہور السطوح چھت کے اوپر اپنا مطبخ بنائیں گے اتخذ ہم نے بنانا وَإِنْكَانَا فِي أَرْضِدَّارِ فَضُلٌ اگرچہ گھر کے فرش پر اور گراؤنڈ فلور میں اگرچہ گنجائش ہوگی وَفِي سَحْنِهَا مُتَّسَاؤن اور اس کے سہن میں وساط ہوگی تب بھی وہ اپنا مطبخ نیچے نہیں بنائیں ہیں بلکہ اوپر والے حصے میں بنائیں ہیں مَعَا مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْخِطَارِ بِالْأَنفُسِ حالانکہ اس میں جان کا خطرہ ہے خاطرہ يُخاطر مُخاطرہاً وَخِطَاراً اس کے معنی سطرے میں ڈالنا اِنَّوْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ اسی کا یہ مصدر خطار جیسے قاتلہ سے قتال حالانکہ اس عمل میں یعنی کچن کو اوپر بنانے میں جان کو خطرے میں ڈالنا ہے تغریرِ بِالْأَمْوَال اور مال کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے غَرَّ رَا بِهِ اس کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں جو خاطرہ بھی ہی کے ہوتے ہیں اِنَّوْ غَرَّ رَا بِنَفْسِهِ بھی کہتے ہیں خاطرہ بِنَفْسِهِ بھی کہتے ہیں خطرے میں ڈالنا تو اوپر کچن بنانے میں جان کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے مال کو بھی نشانہ بنانا ہے خطرے کا اور اس میں اور کیا مفاسد ہیں مَعَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْخِطَارِ وَمِنَ التَّغْرِيرِ وَالتَّعَرُّذِ الْخُرَمْ لَيْلَةَ الْحَرِيقِ لِأَهْلِ الْفَسَادِ اور اس میں یہ مفسدہ بھی ہے کہ مستورات خطرم یعنی عزت مآب خواتین آگ کی رات میں اگر آگ لگ جائے کسی رات میں تو شکار ہو جائیں گی اور نشانہ بن جائیں گی لِأَهْلِ الْفَسَادِ مفسدین کا اور بدماشوں کا وَحُجُومِهِمْ مَعَذَلِكَ عَلَى سِرٍ مَتْتُومٍ اور وہ مطلع ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ چھپے ہوئے راز پر حجمہ علیٰ کے معنیے مطلع ہو جانا جیسے حجم تو عَلَى اسراری کا میں آپ کے راز پر مطلع ہو گیا وہ چھپے ہوئے راز پر مطلع ہو جائیں گے وَخَبِئٍ مَسْتُورٍ اور پوشیدہ چیزوں سے واقف ہو جائیں گے وہ پوشیدہ چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہیں مِنْ ضَيْفٍ مُسْتَخْفٍ کوئی چھپا ہوا مہمان ہے وَرَبِّ دَارٍ مُتَوَارٍ اور مکان مالک ہی چھپنا چاہ رہا ہے وَمِنْ شَرَابٍ مَكْرُوْحٍ اور کوئی مکروح شراب ہے وَمِنْ كِتَابٍ مُتْتَحَمٍ اور کوئی مُتْتَحَم کِتَاب ہے وَمِنْ مَالٍ جَمٍ اُرِيدَ دَفْنُهُ اور بہت سارا مال ہے بہت سارا مال ہے اُرِيدَ دَفْنُهُ جس کے دفن کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا فَأَعْجَلَ الْحَرِيقُ أَهْلَهُ لیکن آگ نے دھر والوں کو موقع نہ دیا جلدی کی وجہ سے چھپانے کا ذالکہ سے مراد دفن المال اَعْجَلَنِي هَذَا الشَّيْءُ اَنْكَذَا اس نے مجھے جلدی سے مشغول کر دیا اور وہ کام نہیں کرنے دیا جیسے اَعْجَلَنِي الصَّدِيقُ اَنِ اَنِ الْغَدَا دشمن نے دوست نے میرے دوست نے مجھے مجھ سے جلدوازی کا مطالبہ کیا اور کھانا بھی نہیں کھانے دیا اور اَعْجَلَنِي هَذَا الْأَمْرُ اَنْكَذَا وَمِن حَالَاتٍ كَسِیرَتٍ اور بھی بہت سارے حالات ہو سکتے ہیں وَأُمُورٍ لَا يُحِبُّ الْنَّاسِ يُعْرَفُوا بِهَا اور بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں جن سے واقف ہو جائیں گے اور لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ان امور سے پہچانے جائیں فِمَّ لَا يَنْصِبُونَ التَّنَانِيرًا فِرْ وَوْ قِرَائِدَار تَنْنُورُ نَزْب نہیں کریں گے یعنی چولے وَلَا يُمَكِّنُونَ لِلْقُدُورِ اور دیکھ چیکی جگہ نہیں بنائیں گے مگر چھت چھت کے اوپر اللہ علامتن السطحی کہ ان کے درمیان یعنی تننور اور چولے کے درمیان دیکھ چیکی جگہ بھی اس سے بھی مراد چولائی ہے جس پر ہانڈی چڑھائی جائے گی اور تننور جس پر روٹی پکائی جائے گی تو چولہ اور تننور یہ چھت کے اوپر بنائیں گے کہ ان دونوں یعنی چولے اور تننور کے درمیان اور قصب یعنی بانس اور لکڑی کے درمیان صرف تھوڑی سی مٹی ہوگی جو چھت کے اوپر ہوگی اور نیچے اس مٹی کے نیچے لکڑی وغیرہ لگی ہوئی ہے چھت جو اوپر نیچے نیچے والے لوگوں کو تاکہ کوئی بارش وارش سے بچایا جا سکے اس کے لیے انہوں نے لکڑی لگا دی ہے اور لکڑی کے اوپر تھوڑی سی مٹی کی پرت ہے تو اب چولے اسی پر بنائیں گے تو ہو سکتا ہے آگ لگ جائے اور نیچے لکڑیاں بھی جل جائیں مٹی کے نکل جانے کی وجہ سے ثم لا ينصبون التنانیرا پھر وہ تنور نہیں نصب کریں گے اور دیکچی کا چولہ نہیں بنائیں گے دیکچی کی جگہ مکہ نمہ نہیں جگہ بنانا دیکچی کی جگہ کیا ہوتی ہے چولہ مگر چھت کے اوپر اور اس چولے اور تنور کے درمیان اور بانس اور لکڑی کے درمیان صرف تھوڑی سی رقیق سی مٹی کی پرت ہوگی بچانے کے لیے کافی نہیں ہے آگ سے لکڑی کو حالانکہ معاخفت المعنتی زیادہ خرچہ نہیں تا بہت معمولی خرچہ تھا فی احکامی فی احکامی ہا کہ وہ مضبوط انداز سے کام کر لیتے یعنی تنور وغیرہ کو مضبوط بنا دیتے یعنی اس جگہ نہ بناتے بلکہ زیادہ نیچے سیمنٹ وغیرہ بناتے اس کے اوپر تنور بناتے تاکہ حفاظت ہو جائے وہ امن القلوبی اور زیادہ خرچہ نہیں تھا اس کو مضبوط طریقے سے بنانے میں اور پھر دلوں کا اتمنان تھا من المطالف جو ہلاکت و بربادی دل کے واقعات اور جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے اس کے خدشے سے دل مطمئن رہتے بسبب ہا جو تنور کے سبب سے جو بربادیاں اور تلف اور جو بگاڑ اور جو نقصان ہوتا ہے دل اس سے نہ ڈرتے امن مطلب نہ ڈرنا جب مضبوط بنا دیا جاتا تو دل نہ رہے مؤنت ان میں نے خرچا وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين صلی اللہ وسلم على النبی وعلى علی صحبہ جمعین